آ گیا آ گیا کملی بالایا آ گیا بولو آ گیا آ گیا کملی بالایا آ گیا میراج کی رتیہ دھوم یہ تھی میراج کی رتیہ دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آبت ہے ایک راج دلارہ آبت ہے لولاک کا سہرا سر سوحد وہ احمد پیارا آبت ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت اس شخص پر واجب ہو گئی للمتحبی نفی جس نے میری خاطر میری خاطر کسی مسلمان سے محبت کی اللہ فرماتے ہیں کہ واجبت دیکھو عام بندہ کوئی بھی ہو بندہ اس کی محبت کے لئے بڑا بیچین رہتا ہے اور کون کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا واجبت محبتی اللہ فرماتے ہیں میری محبت اس شخص پر واجب ہو گئی کس پر للمتحبی نفی جس نے میری خاطر کسی مسلمان سے محبت کی والمتجالسی نفی اور جس نے میری خاطر مجلسوں کو قائم کیا جیسے آپ آئے ہیں جیسے آپ آئے ہیں اور اللہ رب العزت کی راہ میں آئے ہیں اور اللہ رب العزت کی راہ میں جو نکلتا ہے مجلسے قائم کرتا ہے ذکر ذکار کی محفلے قائم کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی واجبت محبتی میری محبت اس پر واجب ہو گئی اور آگے چلیے اللہ کا فرمان والمتجالسی نفی اور جو میری خاطر کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے کسی کے پاس جاتا ہے اس کا حال پوچھنے کے لیے خاطر اللہ اللہ کی خاطر تو اللہ پر فرماتے ہیں واجبت محبتی اس پر بھی میری محبت واجب ہو گئی بات جہاں ختم نہیں ہوئی تھوڑا آگے چلیے اللہ پر فرماتے ہیں والمتبادلی نفی اور جو شخص میری حاطر صدقہ کرتا ہے میری حاطر خرچ کرتا ہے میری حاطر جتیموں کو غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ پر فرماتے ہیں واجبت محبتی اس پر بھی میری محبت واجب ہو گئی اور میرے بھائیو زندگی میں کوشش کرو اللہ کی حاطر لوگوں کو ملنے کی زندگی میں کوشش کرو اللہ رب العزت کی حاطر محبت کرنے کی زندگی میں کوشش کرو اللہ رب العزت کی حاطر اور اللہ کے نبی کی خاطر مجلسوں کو قائم کرنے کی اور زندگی میں کوشش کرو اللہ رب العزت کی خاطر اور اللہ رب العزت کے رسول کی حاطر ایک دوسرے کو ملنے کی اور اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرو دکھلاوے کے لئے خرچ مت کرو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میری خاطر خرچ کرتا ہے میری خاطر اللہ رہاں بھولی وہ اس کا عجر اللہ دے گا اور اب میں آج کی محفل کا آغاز طلافت اقلام پاک سے ہوگا تو طلافت اقلام پاک کے لئے دعویٰ دیتا ہوں حافظ محمد حفیظ الرحمن صاحب کو کہ وہاں طلافت اقلام پاک ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی زلال وعیون وفواقلها مما يشتهون وفواقلها مما يشتهون بما کنتم تعملون اینا کذلك نجزی المحسنین ویل یومئزی للمکذبین قلوا وتمتعوا قليلا قلوا ویل یومئزی للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْقَعُوا لَا يَرْقَعُونَ ویل یومئزی للمکذبین فَبِعَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاکاللہ ماشاءاللہ یہ تھے قاری حفیظ الرحمن صاحب محفل کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کے نام سے میں بھی شروع کرتا ہوں اے عالم نجوموں جواہر کے کردگار مجھ کو بھی گرائے شاموں سہر کھول نہ سکھا میں بھی پلکوں پہ چاند تارے سجا سکوں مزانِ خص میں مجھ کو بھی گوہر تول نہ سکھا اب زہر ذائقے ہیں زبانِ حروف میں اب زہر ذائقے ہیں زبانِ حروف میں اس میں اس میں عاظم گول نہ سکھا دل مبتلا ہے کب سے عذابِ سپوت میں تو ربِ نُت کو لب ہے مجھے بول نہ سکھا تو ربِ نُت کو لب ہے مجھے بول نہ سکھا آج کی اس بابرکت محفل کا پہلے ناد خان کو میں دعویٰ دیتا ہوں اور ایک درخواست ہے تمام ناد خان سے کہ وہ زیادہ زیادہ ایک ناد کے تین شیر اشار پڑھیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے نزوہ سے جناب تشریف لائے ہیں جناب محمد عمجہ صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نہ تے رسولِ مقبول سلام پڑھیں سب باوازے بلان پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم سلام پڑھیں 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 دور میرے گھر سے ویرانی ہو گئیں بندے کے دنیا دیوانی ہو گئیں آپ آئے تو رتمستانی ہو گئیں بندے کے دنیا دیوانی ہو گئیں جس پر ایک نظر پڑ گئی سرکار کی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی بندے کے دنیا دیوانی ہو گئی آپ آئے کرت مستانی ہو گئی بندے کے دنیا دیوانی ہو گئی ماشاءاللہ سبحاناللہ بندے کے دنیا دیوانی ہو گئی یہ تھے جنارہ محمد عمجہ صاحب طلوع شام و سہر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں طلوع شاموں سہر سے پہلے میں آکا تجھ پر درود بیجوں اور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پر ہو نام تیرا پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں آکا تجھ پر درود بیجوں پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں آکا تجھ پر درود بیجوں رب کی بیجی کتاب ہے تو میرا سارا نصاب ہے تو کہہ دے سبحان اللہ رب کی بیجی کتاب ہے تو میرا سارا نصاب ہے تو حصول علم و ہنر سے پہلے میں آکا تجھ پر درود بیجوں اب میں دعوتیں نہ دیتا ہوں یہ بھی نزوہ سے آئے ہیں جناب منظور حسین صاحب کے وہاں آئیں اور نہ تے رسول مقبول پڑھیں اور تمام سناحانوں سے التماد ہے کہ اپنی نات کو مختصر رکھیں شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ ہوں پھلتان پہ محک دے دین ہوں لے جیے نالیا پسی نا حضور دائے ہوں پھلتان پہ محک دے دین ہوں لے جیے نالیا پسی نا حضور دائے ہوں لے جیے نالیا پھلتان پہ محک دے دین جیے نالیا پھلتان پہ محک دے دین ہوں لے پھلتان پہ محک دے دین ہوں لے حضور دائے دھرتی سجدی تاں میرے مرشد اے دے یتے مدینہ ساڑے حضور دائے دھرتی سجدی تاں میرے مرشد اے دے یتے مدینہ ساڑے حضور دائے تے کی فیدہ اسے عبادت دا تے جی دے وچ سرور نہ ہوئے ہو دل لا کے کر عبادت توں تے جی دے وچ گرور نہ ہوئے چلیا کس کم عبادت تے ری ہو جے کر قلب حضور نہ ہوئے عادل رو رو منگ دوائے ہو شالا مدنی دور نہ ہوئے عادل رو رو منگ دوائے ہو شالا مدنی دور نہ ہوئے جہڑے لوگ نے پیارے کملے والے دے راہ تک دینے سارے کملے والے دے جہڑے لوگ نے پیارے کملے والے دے راہ تک دینے سارے کملے والے دے نبی دی شان دے من کر لوگ جہنمینے نبی دی شان دے من کر لوگ جہنمینے 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 راہ تک دینے سارے کملے والے دے جیڑے عاشق نے کملی والدے یہ تھے غلام رسول صاحب منظور حسین صاحب قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت تیری صیرت کا عنوان نظر آیا ما زاغ ہیں آنکھیں تو وشم سے ہچہرہ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا ایک قرآن وہ جو اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں ایک قرآن وہ جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہا یہ قرآن بھی عالی وہ قرآن بھی بالا یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا یہ قرآن بھی ہسی اس قرآن میں بھی باقپن اس قرآن میں بھی رانائیا اس قرآن میں بھی رحمت اس قرآن میں بھی برکت اس قرآن میں برکت یہ قرآن بھی عزت وہ قرآن بھی عزت ارے یہ بھی حسیج و تیس پارو والا وہ بھی حسیج و وزہا کے چہرے والا یہ قرآن ہدایت ہے تو وہ قرآن حادی ہے یہ قرآن وعد ہے تو وہ قرآن وعد ہے یہ قرآن نور ہے تو وہ قرآن سراج منیر ہے یہ قرآن لفظ ہے تو وہ قرآن معنی ہے یہ قرآن مطن ہے تو وہ قرآن تشریح ہے یہ قرآن تشریح ہے تو وہ قرآن تفسیر ہے یہ قرآن کنایا ہے تو وہ قرآن تعریف ہے یہ قرآن دعویٰ ہے تو وہ قرآن دعلیل ہے یہ سینوں میں اترنے والا وہ روحوں میں اترنے والا اس کے پارے ہسی اس کے نظارے ہسی اس کی ذلفے اس کی سطرے کا علی اس کی ذلفے کا علی یہ کتابوں کا سردار وہ انبیاء کا سردار ارے جو اسے پڑے وہ کاری بنے جو اسے پڑے وہ صحابی بنے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت تیری صیرت کا انوان نظر آیا ما زاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا اب میں نابت دا دیتا ہوں ہمارے محمان مطرح سے تشریف لائے ہیں جناب غلام رسول صاحب کہ وہ آئیں اور نابت رسول مقبول پڑھیں محفل کے ذوہ کو برقرار رکھئے سبحان اللہ سے ناد خان اصرات کو اپنی دا دیتے جئے صلو اللہ صلو اللہ علیہ وآلہی کا یا رسول اللہ بسلیم علیہ وآلہی کا یا حبیب اللہ سامین قرآن آپ کے سامنے سید نصیر شاہ صاحب گوڑا شریف والے ان کا کلام پیش کر رہا ہوں لوم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لوم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کب وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں شرم شرمیں اس یاں سے نہیں سامنے آیا جاتا شرمیں اس یاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے آئے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے آئے ہوئے ہیں لوم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ایک جلک آج دکھا گمبد خزرا کے مکی ایک جلک آج دکھا جو بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں جو بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کو چاہے یار سے انہیں روک نہ دربانو کو چاہے یار سے انہیں روک نہ دربانو خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں لوم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں مکتہ رز کر رہا ہوں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لوم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کب وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں یہ تھے جناب غلام رسول صاحب چھوٹا سا مطلع اور اس کے بعد دعوت نات حمد لکھنے کو طبیت میری مائل تو نہ تھی حمد لکھنے کو طبیت میری مائل تو نہ تھی نات کی شکل میں لکھا ہے کسیدہ تیرا حمد لکھنے کو طبیت میری مائل تو نہ تھی نات کی شکل میں لکھا ہے کسیدہ تیرا تو مدینے کی زمین پہ میرا مدفن لکھا ہے